راجستان میں اس بار 46 گرجر باہلی سیٹوں پر 3% زیادہ متعدان ہوا ہے جی آپ کو بتا دیں کہ راجنیتک بسلیسک اس کے الگ الگ مطلب نکال رہے ہیں لیکن جاتا تر لوگوں کو کہنا ہے کہ اس بار جو 3% گرجر باہلی سیٹوں پر زیادہ متعدان ہوا ہے اس کا سیدھا فائدہ کانگریز کو مل سکتا ہے کیونکہ ان 46 سیٹوں پر سچین پائلٹ کا پروہاو کافی زیادہ ہے آپ کو بتا دیں کہ جو گرجر سماج کا بوٹ ہے وہ بھاچپا کا ایک پارمپرک بوٹ مانا جاتا ہے لیکن اس بار جس طریقے سے بوٹنگ راجستان میں ہوئی ہے اس کو لے کر کئی الگ الگ مطلب نکالے جا رہے ہیں کئی راجنیتک بسلیسک اسے بھاچپا کے حط میں مان رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لوگ سچین پائلٹ کو مکہ منتری نہ بنائے جانے کو لے کر ناراض ہیں کئی یوگا جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ سچین پائلٹ کو پچھلی بار مکہ منتری جس طریقے سے نہیں بنایا گیا تھا اس کی وجہ سے کئی یوگاوں میں ناراض گیا ہے تو یہ ناراض گی اس بار ان کی ووٹ کے روپ میں نکلے گی تو لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار جو ہے کئی نے کئی کانگریس کو نقصان ہو سکتا ہے وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے اسو گہلوت اور کانگریس پارٹی نے اپنے چناوی باتیں کی ہیں چناوی باتیں کی ہیں اس کو لے کر کئی نے کہیں اس کا سیدھا سیدھا فائدہ جو ہے کانگریس پارٹی کو ملتا ہوا دیکھ سکتا ہے وہیں سچین پائلٹ کا ان سیٹوں پر کافی زیادہ پروہہ مانا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے پچھلی بار جب چناو ہوا تھا تو ان چھالیس میں سے لوگک چونتیس سیٹیں کانگریس نے جیتی تھی وہیں کچھ نردلیے بھی یہاں سے جیت کر آئے تھے تو اس بار جو رائستان میں چناوے ہیں وہ کافی زیادہ الگ چناوے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس بار جو رائستان کی پرمپرا ہے کہ ہر پانچ سال میں وہاں پر مکہ منتری بدل جاتا تھا اس بار وہ پرمپرا بھی ٹوٹ جائے گی کیونکہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بار پھر سے رائستان میں کانگریس کی سرکار بنے گی کئی لوگ تو یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اگر کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو کیا اسوگ گیلو جی دوارہ مکھے منتری بنیں گے یا پھر جو ہے سچن پائلٹ کو موقع دیا جا سکتا ہے لیکن کئی جو بس لے سکیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گرجر باہولی سیٹے ہیں جو کی بھاشپا کی پارمپرک بوٹر تھے وہ پھر سے بھاشپا کی طرف گئے ہیں کیونکہ وہ سچن پائلٹ کے مکھے منتری نہ بنائے جانے سے ناراض ہیں اور انہیں جس طریقے سے کانگریس کا جو عدیقش پر تھا اس سے بھی اٹھا دیا گیا تھا راجستان میں تو کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ راحل گاندی اور موڈی نے جس طریقے سے ریلی کی ہے نریندر موڈی نے جس طریقے سے سچن پائلٹ اور راجس پائلٹ کو لے کر کانگریس پر نشانہ ساتھا تھا تو کئی لوگ مان رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی بجے ہے کہ راجستان میں اس بار جو ہے جو گرجر باہولی چھتر ہے وہاں کی جو بوٹ بینک ہے وہاں کی جو بوٹر ہیں انہوں نے بھاشپا کی سمرتھن میں بوٹ دیا ہے حالانکہ اس کا نتیجہ تین تاریخ کو ہی پتا چلے گا لیکن کافی زیادہ چرچہ اس گرجر باہولی چھتر کو لے کر ہو رہی ہے دھولپورگ راجستان جو آس پاس کے چھتر ہیں ٹونک سوائی مادوپور یہ گرجر باہولی چھتر ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ جو راجستان کی کل آبادی ہے اس میں سات پرتیسط گرجر باہولی چھتر ہے سات پرتیسط آبادی جو ہے گرجروں کی ہے اور یہ لگ وقت پینتیس سیٹوں پر سیدھا سیدھا پروہاو ڈالتے ہیں اور اگر جو گرجر ایک جو ٹوکر ایک طرف جس طرف بھی بوٹ ڈالتے ہیں سیٹیں اس طرف ہو جاتی ہیں اور راجستان چناؤ اس کے پکش میں کہیں 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 ہو جاتا ہے تو اس بار کہا جا رہا ہے کہ یہ فائدہ جو ہے کانگریس کو ہی ہوگا لیکن کچھ راجستان تیک بس لکس سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نرند مودی نے پرچار کیا ہے اور کانگریس پر نسانہ سادہ ہے چاہے وہ سچین پائلٹ ہوں اور سوگی راجست پائلٹ ہوں ان کو لے کر جس طریقے سے بیانوازی کی ہے اس کا سیدھا سیدھا فائدہ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ملتا ہوا دیکھے گا آپ کو بتا دیں کہ راجستان کی کل دو سو سیٹوں پر چناؤ سمپن ہو چکے ہیں تو اس بار کہیں کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے چناؤی جو ووٹنگ ہوئی تھی وہ کافی زیادہ ایگریسی ہوئی تھی دونوں طرف سے کانگریس اور بی جے پی کی طرف سے کئی ساری حملے کیے گئے اور جہاں تک کی بڑے بڑے منتری بڑے بڑے لوگوں نے بھی یہاں پر ریلیاں کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار جو گرجر باہول شیطر وہ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں جاریو گتا ہے